طریقے ثبوت کی خاطر خوبہانا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاریخیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے جنابے والا بات صرف یہی تک محدود نہیں تعلیمی میدان میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں آپ بتائیے کونسا ایسا سیاستدان ہے کونسا ایسا لیڈر ہے جس کے اپنے بچے پاکستان میں پڑھتے ہو ہمیں کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرو ترقی کرو تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کرے تعلیم حاصل کر کے تعلیم حاصل کرنے والوں کا دوحشر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ہوتا ہے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر آفیا کو تشت میں پیش کر دیا جاتا ہے برہنا ہو کر اسے امریکی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے لیکن ہماری حکومت لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے جنابے والا لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے یہ ہے ہماری آزادی اس آزادی کی بات کرتے ہو تو میں انکار کرتی ہوں ایسی آزادی سے یہ آزادی تھی جس کا باسٹھ سال پہلے خواب دیکھا گیا تھا ارے شرمندہ ہوں میں اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میں صرف آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کیجئے یہ تھی وازمہ جنای یونیورسٹی فور وومن سے اور اب موافقت میں تشریف لائیں گی بات کرنے کے لیے اپنے دلائل دینے کے لیے ڈی ایچ ای کالیج سے ملکہ حیدر آج بھی خام ہے اے دوست زمانے کا نظام مکتبِ عشق نہیں درسِ مساوات نہیں جن میں اخلاق و محبت کی فراوانی ہو سینہِ آدمِ خاکی میں وہ جذبات نہیں جنابِ صدر میری بائے جانب سے آنے والے اس قرارداد کے مخالف مقررین نے سچ کو جھوٹ صحیح کو غلط یقین کو تشکیق ایمان کو کفر اور نیک کو بد قرار دے کر اس ایوان کے محول کو آزردہ کر دیا ہے پجموردہ کر دیا ہے اس ایوان کے محول کو اس بات کا دھول پیٹ کر کہ وہ آزاد نہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ جن کی امیدیں کلیل ہوتی ہیں جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے اور جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کانٹوں کو چنتے ہیں پھولوں کو کھلاتے ہیں اور کائنات کو حسین رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ سینہ پیٹھتے ہوئے اور گالوں پر تھپیڑے مارتے ہوئے اس بات پر نوحہ کناہ ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں جنبی صدر میں معزز قائد حسد اختلاف اور ان کے ساتھی وہ احسان فراموش لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اپنی وہ اپنی ڈیڑھیں ان کی مسجد بنا کر اس کے اوپر اپنی اہلیت کا پرچم لگا کر ناکامیوں اور پستیوں کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ابن رشتی ہی نہیں ہم جابر ہیں ہم کنڈی ہیں ہم ابن خلدون ٹبری ہیں ہم ابن سینہ ابن الحیشم ہم البیرونی توسی ہیں ہم شائری میں شیرازی ہیں ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں ہم خیام ہیں نیشہ پور کے ہم رومی کی مسلمی ہیں ہم سوز بنے تو بھلے شاہ ہم ساز بنے تو وارس شاہ ہم عقل بنے تو شاہ لطیف ہم رکس بنے ہم وجد بنے ہم سچل سرمست بنے جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے جنابِ صدر ہم آزاد ہیں پاؤں سخمی سہی ڈگمگاتے چلو راہ کے سنگو آہن کے ٹکراؤں سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو روکشے نیک عبت کتنے کو احتاہ قد سر پر بادلنیے ہیں تہیہ کیے بارشِ زہر کا ایک نئے کہر کا میرے دیدہ وروں میرے دانش وروں اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو تھام لو ایک تم یہ اسائے کلم ایک فیرون کیا لاکھ فیرون ہو ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے ڈی اچے کالیج سے ملکہ حیدر اپنے دلائل پیش کر رہی تھی اور اب بخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لئے انتشریف لائیں گی ڈی جائے کالیج سے فلک ناس شاہین کا جہاں آج بھی کرگس کا جہاں ہے ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی ازا ہے مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے اقبال تیرے شاہین اقبال تیرے شاہین آج کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں میں پوچھتی ہوں آج سیوان سے کہ آج کی عورت آزاد ہے آج دھرتی ماں کے کسی گاؤں میں بیٹی کا سودہ کیا جا رہا ہے رسم و رواز کی بھیٹ جڑایا جا رہا ہے بیٹیوں کو زندہ تفن کیا جا رہا ہے دختر مشرق کی عزت کو نلام کیا جا رہا ہے کیوں ہم آزاد ہیں جناب والا آفرین ہیں ایسی آزادی پر اور آفرین ہیں ہم پر جو ہم کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں اے بن قاسم کی للکار اے ٹیپو کی تلوار اے مستقبل کے میمار سن میری پکار آج سے باسٹھ سال پہلے ایک قوم ایک آواز اور ایک سب سلالی پرچم کے ساتھ ایک سرزمین کا مطالبہ کر رہی تھی اور آج باسٹھ سال کے بعد وہی سرزمین تم سے ایک قوم کا مطالبہ کر رہی ہے اس کو ایک متحد قوم دے دو ایک آزاد قوم دے دو پھر فخر سے کہنا کہ ہاں ہم آزاد ہیں بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر جہان نو کے پاس با میرے وطن کے نوجوہ بلندیوں کے سمتے چل کے آندیوں کے رخ بدل میرے وطن کے نوجوہ میرے وطن کے نوجوہ شکریہ ایک دفعہ ذرا زبردست کلائبن میں بتائیں کہ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اور اب جو ڈیویٹرز آنے والے ہیں جس طرح پہلے ڈیویٹرز تھے اسی طرح سارے ہی بیسٹ ہیں اور اب یہاں پر دشیف لائیں گے ایس بی ایس سے سید فیصل کریم جو کہ موافقت میں تلائل دیں گے ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے اور جن قوموں کی سوچیں آزاد ہوتی ہیں پھر چاہے ان قوم کے لوگوں کے گلوں میں توق ہاتھ میں ہتکڑیاں پیر میں بیڑیاں اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو وہ ان اقوام سے پھر بھی لاک درجے بہتر ہوتی ہیں جو ذہنی غلامی کا شکار ہوں جیہاں جنابے والا ہم آزاد ہیں میں اپنے اور اپنے سترہ کروڑ عوام کی آزادی کے اس سے اچھی مثال اور کیا دوں کہ اب تاج اچھالے جا رہے ہیں اب تک گرائے جا رہے ہیں اور وہ دن اب دور نہیں جب ہم اہلِ صفہ مردودِ حرم مسدد پر بٹھائے جائیں گے پھر تم بھی لوگوں پھر ہم بھی لوگوں یہ ترانہ مل کر گائیں گے جرنل جی اٹھو اب کوچ کرو دنڈے ہم سے دور کرو ہم تو آزاد ہیں ہم تو آزاد ہیں جنابے صدر یہاں پہ میرے مخالف آئے انہوں نے میری بہن آفیہ کا نام لیا جیہاں جنابے صدر میں مانتا ہوں کہ وہ تکلیف میں ہے اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ غلام ہے وہ غلام ہے مگر جب اس غلام لڑکی کو قرآن پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا جسم تو اگیار کے شکنجوں میں ہے لیکن میری سوچ ابھی آزاد ہے میرا ذہن ابھی آزاد ہے تو پرندے مار دے سرو سنوبر مار دے تیری مرضی جس کو دہشتگر کہہ کر مار دے اور ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے جی ہاں جنابِ صدر ہم آزاد ہیں جنابِ صدر نقصان اٹھانا الگ بات اور قید ہونا الگ بات ہے فلسطین غلام نہیں اگر فلسطین غلام ہوتا تو غزہ کا بچہ بچہ تلبیب کے یہود کے ٹکڑوں پر پلتا اور بیت المقدس کی مقدس بیٹی ہائفہ کے بزاروں میں بکتی مگر آج فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اسرائیلی توپ کے آگے پتھر لے کر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی جی ہاں جنابِ صدر کشمیر کشمیر غلام نہیں وہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ڈگر ڈگر سے آزادی کے ترانے گئے جاتے ہیں وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سوارک کہتے ہیں اور ایسی قوم کو غلام میرے مخالفیر اور ان کے ہواری کہتے ہیں جنابِ صدر اٹھاؤ بتاؤ بھارت کو بہت ہو چکی مکاری اب بہت ہو چکا ہے فریب وقت ہے اب بھی سمجھ لو ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیس دیس اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت آ جائے گی پھر کیسے تُو اپنے ایٹم بم سے ہمیں دھمکانے آئے گا اسے چلانے بول جتا سے باپو تیرا آ جائے گا اب کی فکر مت کر اب کی فکر مت کر چہرے کا خول بدل دیں گے ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ جوڑ کچل دیں گے دہلی کے چھاتی پر لہرائے گا پرچمت سبز ہلالی رخ اپنا بدل کر امریت سر سے بہے گا سندھوں ندی پھر صدیوں صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا کشمیر تو رہے گا ہندوستان نہیں ہوگا جہاں جنابِ صدر ہم آزاد ہیں